علم جفر میں انسان کے نام کے حساب سے انسان کے لئے کونسا پتر بہتر ہے اس سے پہلے نام کا لکھی نمبر نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے اور نمبر نکالنے کے لئے تین راہ ترکار ہے ایک نام کے حروف کو آوازوں کو جمع کر کے نمبر نکال جاتا ہے دوسرا نام کو عربی فارسی یا عدل میں لکھ کے ان کے نمبر نکال کر پھر ان کو جوڑ کر نمبر نکال جاتا ہے تیسرا جس نام سے زیادہ پکارا جاتا ہو اس نام کو انگلیش میں لکھ کر اس کے نمبروں کو جمع کر کے نمبر نکال جاتا ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جس نام سے زیادہ بلائے جاتا ہو اس کا نمبر کس طرح نکال جائے سب سے پہلے آپ ایک سے لے کر نو تک ترطیب وائز بڑھ لکھیں اس کے بعد اے پی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی یہ نو بن جائیں گے اس کے بعد جے کے ایل ایم این او پی کیو آر یہ نو بن جائیں گے اس کے بعد ایس ٹی یو وی ڈاولیو ایکس وائی زی تحریر کر کے سب کو نمبروں میں تقسیم کر دیں گے اب جیسے کہ میرا نام رحیم ہے Рہی اے ہ ای ای اے ای آر کے نو اے کا ایک ایس کے آگ اے کے پانچ اے کے پانچ اے کے چار ان سب کو ملائیں گے تو بتیس بن جائیں گے اور ایک بات یاد رکھنا ہے علم جفر میں دو نمبر نہیں گرنے جاتے بات کہ دو نمبروں کو جوڑ کر ایک نمبر نکال جاتا ہے تو تین اور دو کو ملائیں گے تو پانچ بنے گا یعنی میرا لکی نمبر میں جفر میں میرے نام کے حساب سے پانچ ہوگا علم جفر میں انسان کے نام کے سارے نمبر ملا کے آخر میں ایک بچے اس کے لئے اوپل اچھا ہوتا ہے جس انسان کے آخر میں دو بچے اس کے لئے نیلم اور حقیق اور جس کا آخر میں تین بچے اس کے لئے فیروزہ جس کا چار بچے اس کے لئے اوپل اور دور نجب اور جس کے پانچ بچے اس کے لئے یاکوت اور مرجان اور جس کا چھ بچے اس کے لئے فکراج اور نیلم جس کا سات بچے اس کے لئے فیروزہ یا فکراج جس کا آٹھ بچے اس کے لئے یمنی حقیق یا اوپل جس کا نو بچے اس کے لئے یمنی حقیق فکراج اوپل اور ہرہ بہتر ہے جو کہ میرے لئے یاکود اور مرجان بہتر ہے آپ کے لئے کون سے بہتر ہے